یورپ کے دیگر ممالک کی طرح فن لینڈ بھی نوکریوں کے کاروبار اور دیگر مواقع بے شمار ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ آپ نے تلاش کرنا اور تلاش کرنے کے طریقے کیا ہوں گے دیس پر دیس آپ کو بتائے گا اور آج کے دیس پر دیس میں ایک بڑی خبر جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی تو دیکھتے رہیے میری یہ ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پر دیس میں میں ہوں آپ کا مذہبان عمران اسکر دوستو جیسا کہ دیس پر دیس آپ کو میری معلومات فرام کر رہا ہے آپ دیس پر دیس پر آ چکے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دوستو میں نے انٹرو میں آپ کو بتایا کہ آج ایک ایسی خبر دوں گا کہ آپ پھل کر رہے جائیں گے تو خبر کچھ اس طرح ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات بے روزگاری اور دیگر معاملات سے تنگ نوجوان کی بڑی تعداد بیرون موالک روانہ ہو رہی ہے اور اگر سال دو ہزار بائیس کی بات کیجئے تو تقریباً سات لاکھ پینسٹھ ہزار پاکستانی نوجوان بیرون ملک میں جا چکے ہیں بیرون موالک جانے والوں میں ایک لاکھ کے قریب اعلیٰ تعلیم یافتہ پاکستانی جن میں انجینئرز، ڈاکٹرز، نرسز، آئیڈی ماہرین اور دیگر سپیشلسٹ شامل ہیں دوستو یہ وہ تعداد ہے جس نے پاکستانی حکومت کو اور پاکستانی حکام کو پریشان کر کر دیا ہے کہ آخر کیا کریں؟ دوستو بہتر مستقبل، بہتر سیلری، بہتر کمائی، اچھا روزگار ہر کسی کا بنیادی حق ہے ہر کوئی استقوطوں میں رہتا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو سبارے تو یہ وہ کامیاب پاکستانی نوجوان ہیں جنہوں نے پاکستان میں بے روزگاری سے تنگ آ کر اس گوبارے کو توڑا بیرون مالک میں نوکری تلاش کی اور بالاخر وہ سیٹل ہو چکے ہیں بیرون مالک میں تو اب آتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر دوستو نے کہا کہ فن لینڈ کے بڑے چرچے ہیں تو ہم تو ضرور فن لینڈ جائیں گے لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں پر کاروبار نوکری اور دیگر مواقع کیسے ہیں تاکہ پاکستانی دیگر مالک کی طرح فن لینڈ میں بھی جا کر سیٹل ہو سکیں دوستو فن لینڈ کی معلوماتی ویڈیوز میری کافی ساری ہیں آپ ان ویڈیوز کو بھی ضرور ریسرچ کریں اور باش کریں تاکہ آپ کا ویژن بنے کہ فن لینڈ بیسیکلی ہے کیا دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ فن لینڈ وہ ملک ہے جس نے 5G ٹیکنالوجی پوری دنیا میں متعارف کرائی ہر موبائل میں آنے والا ایس ایم ایس فن لینڈ کے وہ سائنسدان تھے جنہوں نے اس کو اجات کیا اور ڈیجیٹل پام میں اس نے میسیجنگ کا آغاز کیا دوستو اسی لیے فن لینڈ میں آئی ٹی ایکسپرٹس اور خاص طور پر گیمنگ کے حوالے سے بہت بڑی دنیا ہے ایک ایسی دنیا آپ جتنی بھی جدید گیمز دیکھ رہے ہیں ان کے پیچھے سب کے سب ماہرین فن لینڈ میں بیٹھے ہیں اور یہ ماہرین کوئی ورکشاپ میں یا عام لیبارٹریز میں نہیں بلکہ بڑی بڑی یونیورسٹیز کے ریسرچ رومز میں بیٹھ کے ہمارے لیے اور پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ گیمز تیار کر رہے ہیں سانفٹوئرز تیار کر رہے ہیں تو ہمارے پاکستانی آئی ٹی ایکسپرٹس حاصل طور پر ان کے لیے بہت بڑی آپورچنیٹی ہے فن لینڈ میں ایک بڑی تعداد ہے ہمارے آئی ٹی پروفیشنلز کی بڑے بچیاں اور بچے جو کہ ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ ان کی بھی اگلی منزل فن لینڈ ہو کیونکہ ان کو وہاں پر ایسی صلاحیتیں اپنی اجاگر کرنے کے مواقع ملیں گے کہ دنیا حیران ہو جائے گی کہ پاکستان میں اتنا زبردہ سٹیلنٹ ہے لیکن چھپا ہوا ہے دوستو اس کے لیے آپ کو ذرا سی محنت کرنی پڑے گی آپ نے آن لائن ہی سارے چیزیں سرچ کرنی ہے اب یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ فن لینڈ کی ای ویزا سرویس کو استعمال کرتے ہیں یا ڈاکومنٹیشن ہینڈ کری ویزا کو استعمال کریں گے دوستو فن لینڈ میں آئی ٹی کے ساتھ سٹارٹ اپس انٹرپینے اور ایک بہت بڑی فیلڈ ہے وہ لوگ اس چیز کو زیادہ ڈیفائن نہیں کرتے یا اس چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے ان کی ڈیمانڈ ہے ٹیلنٹ ٹیلنڈ میں الحمدللہ پاکستان ایک بہت ترقی آفتہ ملک ہے صرف فرق کتنا ہے کہ اس ٹیلنڈ کو نکھارنے کے لیے مواقع نہیں ہے فن لینڈ میں وہ تمام واقع موجود ہیں فن لینڈ میں ایک سال میں یعنی کہ جو گزرنے والا سال ہے دو ہزار بائیس بارہ مہینے میں پینتیس ہزار لوگ دنیا بر سے فن لینڈ میں جا کے سیٹل ہوئے اسی طرح فن لینڈ کے پندرہ ہزار لوگ وہ آئی ٹی ایکسپرٹ جن کو دنیا کی ضرورت تھی وہ مختلف یونیورسٹیوں میں پھیل کر اپنی خدمات سار انجام دے رہے ہیں دوستو ہمارے پاکستانی فن لینڈ میں جا سکتے ہیں بقاعدہ طور پر ریزیڈنس پرمنٹ اور ورک پرمنٹ حاصل کر سکتے ہیں دیس پر دیس آپ کو گائیڈ کر رہا ہے آپ سے یہی گزارش ہے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور پیچھے والی جتری ویڈیوز ہیں وہ لازمی ووچ کریں تاکہ آپ کو حقیقت کا پتہ چل سکے دوستو فن لینڈ کا ریزیڈنس اور ورک پرمنٹ حاصل کرنے کا پراسس آلموس سیم ہے لیکن اگر آپ کسی جاب کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ فن لینڈ میں موجودہ کمپنی جو ہے وہ آپ کو ایک امپلائیمنٹ لیٹر بیجے یعنی کہ ہم اس شخص یا خاتون کو نوکری دے رہے ہیں اس کے اوپر آپ کی سیلری اتنی ہونی چاہیے کہ آپ فن لینڈ میں بہترین روزگار کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی اچھے انداز میں گزار سکیں یہی وہ شرط ہے جس کے اوپر آپ کو ویزا ملے گا دوسری شرط یہ ہے کہ ورک پرمنٹ ڈیپینڈ کرے گا کیا آپ کو ریزیڈنس پرمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں کیونکہ فن لینڈ شنگن سٹیٹ کا حصہ ہے تو شنگن سٹیٹ کی یہ پالیسی ہے کہ باہر سے آنے والا شخص نوے دن کے اندر شنگن سٹیٹ کو خیر آباد کہے گا لہٰذا اگر آپ کا ایسا کام ہے جو کہ نوے دن میں مکمل ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ ایسی اسائنمنٹ میں گئے ہیں جو کہ نوے دن میں مکمل ہو جائے گی پھر آپ کو ریزیڈنس پرمنٹ کی ضرورت نہیں آپ اسی ورک پرمنٹ پر نوے دن کے اندر اپنا ہی ڈیوٹی سار انجام دے کے فن لینڈ کو خیر آباد کہہ دیں گے لیکن اگر آپ کو ایک ایسی جاب ملتی ہے کہ آپ نے فن لینڈ میں ریزیڈنس بھی اختیار کرنی ہے اور لمبے عرصے تک کام چلانا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پرمنٹ ڈیسیڈنس فن لینڈ کے لیے اپلائی کریں گے اور دوستو یہ انتہائی آسان کام ہے کہ اگر آپ فن لینڈ میں پہنچیں تو امیگریشن حکام سائٹ بھی ہو جاتے ہیں ان کی پولیس کا نظام اتنا زبردست ہے کہ یہ اختیارات پولیس کے پاس ہیں فن لینڈ میں کہ وہ آپ کو پرمنٹ ڈیسیڈنس ایشو کریں اور جیسے ہی آپ کو پرمنٹ ڈیسیڈنس ایشو ہوتی ہے آپ اپنی فیملی اپنے بچوں کو بھی بازابطہ طور پر فن لینڈ میں کال کر سکتے ہیں دوستو وہ تمام لنکس جن کے سریعے آپ فن لینڈ میں پرمنٹ ڈیسیڈنس جاب انٹرپرینئرشپ سٹارٹ اپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں وہ ساری لنکس اس ڈسکرپشن میں موجود ہوں گی ضرور اپلائی کریں اپنے ڈاکومنٹس تیار کریں دیس پر دیس آپ کی مدد کے لیے یہاں پر موجود ہے تو دیکھتے رہیے دیس پر دیس عمران اسکر کے ساتھ